ولی وہ نہیں ہوتے جو دن رات اللہ کی عبادت کریں یا علیہ سعداد نہیں ہوتے ولی وہ بھی بنتے ہیں جو اللہ کی امت سے پیار کریں ان کی خدمت کریں جیسے کہ ابو بن ادھم کیا مثال لے لیں ایسے ہی ہستیوں میں سے یہ درگاہ بھی سخی در محمد جمالی کے نام سے مشہور ہے جو روجہان جمالی جعفر آباد ڈسٹرک میں آتا ہے وہاں پہ یہ درگاہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کے اندر آپ کو لے کے جاتے ہیں یہ اس ہستی کی درگاہ ہے جو اللہ کی امت سے پہلے زیادہ پیار کر دیتے اتنے سخی تھی کہ جو بھی راہ گیر جاتا تھا کوئی بھی جاتا تھا اس کے آن تو دن رات اس کا ننگر چلتا رہتا تھا وہاں پہ لوگ کھانا کھا دیتے نہ صرف یہ بلکہ اگر کوئی مسافر وہاں سے گزر اور رات پڑ جائے تو ان کو اپنے پاس وہ ٹھراتے تھے ان کی خدمت کر دیتے وہ مہمان پوری رات آرام کر دیتے یہ اللہ کے بزرگ والی سخی درمہ جمالی یہ اس کے مال کی خدمت بھی کر دیتے اس کے نظر سانی کر دیتے اور دیکھ بار کر دیتے خیال کر دیتے پوری راتوں کے رات وہ جاگ دیتے کبھی کوئی ساحل اس کے در سے خالی نہیں گیا یہ اس کی درگاہ ہے سخی درمہ جمالی کی سو اس سے بزرگ کا ہستیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوشندی کے لیے اس کی امت کی خدمت کرتے رہے انسانیت دوست سب سے اول جو پہلا مذہب وہ انسانیت کا تھا نہ کوئی ہندو تھا نہ کوئی مسلم نہ سکھ تھا نہ اسے تھا اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا تھا کوئی ہندو مسلمان سکھ یا اسے پیدا نہیں کیا تھا انسانوں کے خدمت کریں انسانوں سے محبت کریں یہ درگاہ جس پہ فاتح خوانی میں کر رہا ہوں یہ درگاہ اسی سخی درمہ جمالی کی ہے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا ہے سو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے خوشندی کے لئے اس کی امت کی خدمت کریں انسان دوست بنیں مذہب دوست نہ بنیں سب کو خدا خود جانتا ہے ہر کسی کو سزا جزا دینے والے حرب کی ذات ہے بس انسانوں کی قدر کریں انسانوں سے محبت کریں انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ اس کے واسطے میں ایک مسجد خوبصورت اللہ کی امت سے پیار کریں زندگی کا مقصد یہ ہے اپنے